موسیقی 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 بھی کنسلٹنسی لیے سکتے ہیں کسی سائیکولوجز کے پاس جا سکتے ہیں کسی سے بات کر سکتے ہیں شئے کر سکتے ہیں لیکن ایڈ دائن اس پہ جو کابو پانا ہے وہ اپنے خود سے پانے ہیں اس کے لئے چند کچھ ٹپس میں آپ کو دینے والی وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے جب آپ انزائیٹی یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ ساری ٹپس ہوتی ہیں جو آپ سنتے بھی ہیں لوگ آپ کو نصیتے بھی کرتے ہیں سب بیکار ہو جاتا ہے لیکن کوشش کریں کہ آج ہم آپ آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں شرک کریں کہ جناب اگر آپ تھوڑے پریشان ہیں تو پھر بھی آپ کو سکون رہنے کی کوشش کریں وہ جو آپ سانس کھینچنے والی انہیل اور اگزیل والا جو پروسس ہوتا ہے وہ یوگا میں بھی کہا جاتا ہے ایکسرسائز میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لبے لبے سانس لیں اور اس سانس لیں کے پروسسے بھی آپ پانچ منٹ تک آپ فوکس کے ساتھ کریں گے اس سے آپ کی انزائیٹی بھی تھوڑی کام ہوگی ہے ویسے سلافے بھی یوگا کے ساتھ بتا دیت تو اس سے بھی آپ کی انزائیٹی یا ڈیپریشن کم ہوتا ہے تو یہ آپ پر سکون رہنے کی ایک سٹریٹیجی اپنا ہے اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو آپ کو فورا نیساس ہوگا کہ آپ تھوڑے کام ہوں گے تو آپ کی ٹینشن یا غصہ یہ اس چیزوں میں بھی کمی آئے گی اب پوزیٹیو تھنکنگ اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ پوزیٹیو رہنا چاہیے بہت مشکل کام ہے کیونکہ آج کل ہمارے ارگرد اتنے نیگٹیو لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پوزیٹیوٹی کہیں نہ کہیں دور اس کو رکھ دیتے ہیں لیکن میکسیموم حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پوزیٹیو رہیں کسی بھی بات میں کوئی نیگٹیو بات ہے یا کوئی ایسی بات جس میں آپ کو زیادہ نیگٹیو ایسپیکس نظر آ رہ ہے تو یہ بھی آپ کے مسائل حل ہونے کا ایک بڑا اہم طریقہ ہو سکتا ہے کوئی ہم راز بنا لیں لیکن میرے خیال سے راز آپ کا تب تک راز ہے جب وہ آپ کے پاس ہے جب آپ نے کسی کو بتا دیا تو وہ راز نہیں رہے گا ہاں کیتھارسس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی فرین کوئی ایسا انسان چاہیے اور آپ کے پاس ہونا بھی چاہیے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے شیرنگ کر سکیں راز اور شیرنگ میں بہت فرق ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے راز وہی ہے جو آپ کے پاس ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا ایسا سیکرٹ جو آپ کے پاس محفوظ رہنا چاہیے تو پھر آپ اس کو اپنے تک ہی رکھیں اگر آپ کسی کو بھی بتائیں گے تو وہ راز نہیں رہے گا لیکن آپ شیر ضرور کر سکتے ہیں اپنے پرابلمز کو اس حد تک کہ آپ کو لگیں کہ آپ تھوڑا لائٹ فیل کریں آپ کا کثاثیس بھی ہو جائے آپ لوگوں سے ڈسکاشن کریں آپ کو ایک دو خلوز فرینز ہوتے ہیں فاملی میمبرز ہوتے ہیں بہنبائی ہوتے ہیں ویسے تو بہنبائیوں سے بلکل دوستی نہیں ہوت لیکن آپ کو کوئی ایک دو ایسا فرینز ہوتا ہے جس سے آپ شیئر کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اپنے خود کو ٹائم دے یعنی می ٹائم بہت زیادہ ضروری ہے آج کل اتنی بھاگم دوڑ ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کون کس طرف جا رہا ہے کون کس طرف جا رہا ہے تو جناب یہ تمام چیزیں وہیں وقت دینے والی خود کے لئے وقت ضرور نکالیں رات کو سونے سے پہلے ضرور یہ سوچیں کہ آپ کہیں اگر آپ نے پورا دن میں جو جو آپ کی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں آپ کو لگے کہ اچھا جناب یہ ہے میں نے یہ کیا یہ کیا اپنا سیلف انیلیسیز بہت زیادہ ضروری ہوتے اور وہ میرے خواہل سے اس کے لئے آپ کو پندرہ سے بیس منٹ چاہیے ہوتے ہیں ڈائیٹ آپ کی بہت ضروری ہے متوازن غزہ کھائیں اچھی ڈائٹ کھائیں اور اس کے ساتھ سے جناب حقیقت پسندی سے اختیار کریں آپ پریکٹیکل ہی ہو کر سوچیں ہر چیز کو فانٹیسیز میں رہ کر سوچنا بھی کبھی کبھی نقصان دے ہو سکتا ہے تو یہ تو تھی ٹیپس کہ آپ کس طرح سے اپن انزائیٹی ڈپریشن اس کو جو ہے وہ دور تو نہیں کر سکتے کم ضرور کر سکتے اس میں بہتری ہی لاسکتے ہیں جناب اس کے ساتھ اگلی ریسز ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں اور ایک آٹسٹ کے والے سے دنیا بھر میں ہم کہتے ہیں ٹیلنٹ کی بلکل کمی نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں مختلف منفرد انتاز میں کام کرے جناب سیب نمی ایک جناب آٹسٹ ہے جو گھاس کے اوپر بناتا ہے پینٹنگز اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ ایک خاص بلندی سے اس کی پینٹنگز کو دیکھ سکت ہے جناب یہ جو ہے وسیع میدان اور زمینوں میں پانچ سے دس ہزار مربع میٹر پر تصاویر جو ہے وہ پینٹ کرتے ہیں اور جو بہت بڑی ہونے کے وجہ سے ایک خاص بلندی پر دیکھی جا سکتی ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی انہوں نے جناب یہ پینٹنگ اس طرح سے کی کہ انہوں نے اپنی پینٹنگز کو پیغام امید کا نام دیا اور بیسیکلی یہ تارکین وطن جو ہے ان کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک جسٹر پوزیٹیو شو کرنے کے لیے وہ یہ پینٹنگز بناتے ہیں تو اس کے بعد مختلف پینٹ استعمال کر کے گھاس کو پینٹ کرتے ہیں اور آپ یہ خاص بلندی پر تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہیووووج ہوتی ہیں موسم کی صورتحال کی بات کریں لیکن اچھے موسم میں نا آپ کا کھانے پینے کو بڑا دل تکارا ہوتا ہے اور جو لیٹ نائٹ کریونگز ہوتے ہیں آپ کی اتنا میٹھا کھانے کو دل تکارا ہے سر آپ کو مجھے آمد ہوگی کہ میں نے براؤنی کھانے ہے تو اس طرح بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے کھانا کھانا ہے لیٹ نائٹ حابیٹس ہوتی ہیں کچھ کھا لیتے ہیں پر اس کے بعد ڈائیجشن میں پروبلم آتی ہے اس طرح کہ کئی مسائل کا سامنا کرنا پر تو آج آپ کے سارے پروبلمز کھال کہ یہ اچھی عادت ہے لیٹ نائٹ کریونگز یا حابیٹ یا بھری عادت ہے یہ ہمیں مدسر علی بتائیں گے بہت دنوں بعد ہمیں جوائن کرنے والے مدسر کیسے آم جی میں ٹھیک مدسر میں ابھی چاہیت ہی ایسے ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ آپ کو براونی کی اوامہ دو جائے اور آپ پھر آپ کو ملے نا تین سے اور پھر فریز میں کھالی پڑی ہو کھالی پڑی ہو اور آپ دلیوری کے لیے کال نمبر ملائے اور پھر فون بھی نہ اٹھائے تو یہ بہت مسکتا ہے بہت بہت بہائی ہو جاتی ہے اور خود بنانا بھی ناتا ہو ہاں بہت سب سے ورسٹ بات یہی ہے مدسر بہت چاری لوگوں کو عادت ہوتی ہے لیٹ نائٹ کھانے بھی نہ کی پھر ڈائیٹ بھی کچھ چوپا نیچ ہو جاتی ہے ڈینر لیٹ ہے کبھی لانچ لیٹ کیا تو ڈینر سکپ کر گے پھر لیٹ نائٹ کچھ کھا لیا یہ کیا معاملہ تھی ہے یہ معاملہ کچھ ایسے ہم اس کو نورمالی بولتے ہیں چین ہوتی ہے آپ ایک شب دیکھتے ہیں اس کی انکر جو ہوتے ہیں وہ شب کی وہ لنبی سی لوگی کی چین ہوتی وہ نیچے گری ہوتی ہے سمندر کے اندر ہوتی ہے وہ کھانے کی چین ہوتی ہے یہ اٹیچ ہوتی ہے ہمارے بہیوئر ہمارے ایکسپینینس ہمارے کوئی بھی مومنٹس ایسے ہوتے ہیں یہ چینڈ اب ڈسکونیکٹ ہوتی ہے وہ کھانے کی جائیں آپ نے بریکفاسٹ چھوڑا مارننگ میں بریکفاسٹ نہیں کیا لنچ نہیں کیا یہاں بلکل لائٹ کیا آپ بہت بیزی تھے روٹین بڑی تف تھی تو وہ رات کو جا کے اند ہوتی آپ کی یہاں تو کریمی سے اوپر یہاں بینجٹنگ کے اوپر یہاں سٹریسٹنگ کے اوپر اس سے آپ بات کری تھی کہ mental health anxiety depression mental health cravings آپ کی trigger کرتی ہیں when you feel negative ہم لوگوں میں پاس آتے ہیں ہم دستر ہمیں late nights ہمیں late nights ہم کھاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو سٹریس ہے کہتے ہیں سٹریس ہوا ہمارے سب کی لائف میں کیسے کنٹرول کریں imagine کریں کہ stress اگر آپ کو کوئی چھ بھی نہیں ہے you are happy you just think there is something negative کی میں سب برا ہوگا آپ کا brain اس کو trigger کر دیتا ہے same experience وہ stress کو chronic stress کو trigger کرنا longer term میں جب کرتے ہیں تو آپ کی body again آپ کے cells weak ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے cravings of food جو ہوتے ہیں late night habit جب میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں ساتھ میں جب لڑکی بیٹھی ہوتی ہے پیرنٹس آپ سے پہلے دیکھتے ہیں میں بتاتے ہیں اس کو یہ رات کو ایسے کرتی ہیں اور جتنے بھی clients ہوتے ہیں mostly وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ امی کو میں اببو کیوں ساتھ میں لے کیا ساتھ لے کر کیوں آئے امی وہ ایسے دیکھ رہی ہے امی آپ چھپ رہے ہیں تو میں نے کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مجھے پتا ہے آپ کھاتے ہیں لیکن آپ ان کو بولنے دیں تو ہماری young generation کے اندر بہت زیادہ چیزیں جو ہیں late night جاگنے کی plus screen time plus ہماری جو روٹین ہیں وہ اتنی mess up ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمیں نہیں احساس ہوتا and i know بچے بھی یہ سمجھتے ہیں student بھی young generation بھی سمجھتے ہیں کہ late night اٹھنا اور full late night جو habits ہوتی ہیں وہ problematic ہیں exactly ہیں یہ تو سب کو پتا ہے لیکن اس سے کیسے وائیڈ کرنا ہے یہ نہیں پتا اور پیرنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے آپ بتائیں دیکھیں کہنا بہنگے پیرنٹ کہ اچھا جی صبح اٹھا کرو وہ ایک پرابلم ہے سب سے پہلے تو میں بھر ہوں گو ہماری یہاں پہ اب دیکھیں including our mothers ایک بہت بڑا practical issue ہے کیسے mothers بچوں کے ساتھ لیٹس ہوتی ہیں میں نے انہیں کہتا ہوں کتنے بجے آپ سوتی ہیں کہتی ہم گیارہ بارہ ایک دو تو بجی جاتے ہیں لیکن صبح پانچ بجے تحجد کے ٹائم اٹھنا پڑتا ہے دیکھیں نماز آپ پڑھیں تحجد پڑھیں لیکن آپ کی نیند کتنی ہوئی صرف تین چار گھنٹیں اور ہماری mothers گھروں میں سب سے بڑا ان کو یہی issue رہتا ہے کہ ان کی نیند ڈسٹراب رہتی ہے کیونکہ انہوں نے اٹھنا ہوتا ہے اٹھنے اور اس کے بعد پھر گھر کے کامکاز میں لگے کہ سب کچھ ڈسٹراب ہو گیا اب جنگ جو جنریشنل لڑکی ہیں وہ کیا کرتی ہیں میں رات دو تین بجے تک سو گئی جب میں نے کہتا ہوں کہ اچھا پھر صبح اٹھ کے ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا وہ جب سوتے لیٹ ہیں تو سبہ ناشتہ کرنے کا دل نہیں کرتا پھر لنچ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ڈنر کتنے بجے کرتے ہو ہم سات آٹھ بجے کر لیتے ہیں میں نے کہتا ہوں کیوں کہتے ہیں وہ امی کہتے ہیں کہ بڑے کہتے ہیں میں نے کہا جب امی کہتے ہیں کہ جلدی سونا بھی چاہیے تو وہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا کھانے میں جلدی کو کریں کھانے کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سونا چاہیے اس کو میں دو اپنے نوملی کلائنٹ کو دیتا ہوں کچھ لوگ رہتے ہیں مارس کے اوپر کچھ لوگ رہتے ہیں زمین کے اوپر جو مارس پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو نین کا کوئی شو نہیں ہو جب مرضی سویں extraordinary people ہیں جو لوگ زمین پہ رہتے ہیں وہ ٹائم پہ سوتے ہیں ٹائم پہ اڑھتے ہیں سب کو روٹین بیلنس ہوتی ہے تو فارک زمپل آپ کی یہاں پہ میں آ چاہتا ہے فو ٹائمیں سلیپ ٹائمیں اینڈ میل ٹائمیں جب فارک زمپل اگر آپ کی زندگی جو سلیپ ٹائمیں ہیں وہ مارس پہ رہنے والے لوگوں کی طرح ہیں اور آپ پھر بیسے نورمل کھانا جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ زمین والوں کی طرح کرو تو وہ مسمیچ ہوتا ہے آپ کا برین کہتا ہے کہ یہاں بندین میں سا کرنا کیا ہے ہاں ہاں you know when there is a mismatch connection disconnect ہو گیا تو آپ سو تین بج رہے ہیں لیکن کھانا آن ٹائم گھر والوں نے کہا ہے کہ کھانا 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 تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ سونے کے دو تین گھنٹے بعد سو جانا چاہیے exactly کھانے کے تو میں نورملی کلائنٹ کو دو پریکٹسز کہتا ہوں یہ سب لوگ سون لیں اس کو اپنے روٹین کے اندر ایڈ اپ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ right away جلدی اٹھا کریں میں کہتا ہوں کہ جو مارز والے لوگ ہیں اگر آپ لیٹ اٹھ رہے ہیں تو زمین سے اٹھا کر اپنی ایٹنگ habits ان جیسی کر لیں کیسے سونے آپ تین بجے سو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ دو تین گھنٹے پہلے لیں کھانا کھانا آپ کا دینر بنتا ہے پھر جب آپ صبح اٹھیں ہیں اگر بارہ بجے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لنچ ہی سیدھا کر لیتے ہیں نو اب تھوڑا بریکفاسٹ بارہ بجے آپ کا کیا ٹائم ہے مارز والے جب اٹھیں ٹھیک ہے بارہ بجے آپ کا بریکفاسٹ ٹائم ہے آپ اس پر بریکفاسٹ کریں اور چھ سات بجے آپ کا کیا ٹائم ہے لنچ ہے تو آپ اپنی روٹین کو اس کے accordingly one situation جب میرے پاس نومالی کلائنٹس آتے ہیں تو میں پیرنٹس کو بھی ایڈوائیس دیتا ہوں اور یہ روٹین بہت سارے لوگوں کو سوٹ بھی کر جاتی ہے اگر ہم ہیومنس بہت ڈیورسی فائیڈ ہے پہلے آسے دس سال پہلے کہا گیا ہے اور یہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ بریکفار should be like a king you know it should be big enough اور آپ کا جو ڈینر ہوتا ہے وہ اور لائٹ ہونا چاہیے لانچ ہے وہ لائٹ ہونا چاہیے یہ ایک میت چل رہے تھے پھر ایک ٹائم پہ آیا کہ رات کو کاف نہیں کھانے چاہیے پھر ایک ٹائم پہ آیا کہ رات کو کاف کھا لینے چاہیے پھر ایک ٹائم پہ آیا کہ ہم 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 ہمیومنس جو اتنے ڈیورٹین ہیں یہ میں نے آپ کو روٹین بتائی کہ بہت سارے لوگوں کو سیم روٹین سے ویٹ لاز بھی ہو جاتا ہے اور آئیس سایچا وہ ڈیولپ کر لاتے ہیں بٹ there are so many people جن کو right away پھر یہاں تو جلدی اٹھنا پڑتا ہے number one پھر اپنی اٹنگ habits روٹین switch کرنے پڑتی ہے same like for example اگر آٹھ بج اٹھ رہے ہیں شاڑے نو بے تک ناشتہ کر لیں پھر گیارہ بارہ ایک بج تک normal lunch time دنیا والے لوگوں کی ترہ اور رات کو آٹھ نو بے تک ڈینر and sleep ایک یہ situation ہے اور ایک situation جو ہم نے پہلے کہ اپنی اٹنگ habits کو اپنی sleeping کے ساتھ الائن کر لیں ٹھیک ہوگا جب یہ miss میں آ چاہتے ہیں تو ہمارا brain actually ہوتا کیا ہے میں تھوڑی سی سائنس لیے بتانا چاہوں گا کہ ہمارا stomach ہے اس کے دو تھی hormones release ہوتے ہیں hunger کے fullness کے garlene ہے لیپٹن ہے یہ والے hormones کہتے ہیں کہ یہ سونے کی routine ڈیفرنٹ ہے وہ connection ختم ہو جاتا ہے ہماری سب سے زیادہ craving آپ کو تاب ہوتے ہیں جب آپ کی sleep disturbed ہوتے ہیں number one reason when sleep is disturbed seven to eight hours that means there cravings ups and down آپ کو ہوئیں گی اس میں carbs کی craving ہوتی ہے sugar کی salt کی اور جب آپ رات کو binge eating کرتے ہیں late night eating disorder کے میرے پاس اتنے cases آتے ہیں جس میں لڑکیاں normally ہوتا ہے دو برے اٹھ رہی ہیں لنچ کر رہی ہیں اور لنچ میں کیونکہ stomach کہتا ہے کہ دل ہی نہیں کر رہا اور رات کو جب بارہ سے صبح تین چار برے کا time ہوتا ہے when you are alone ٹھیک ہے anxiety اور depression آپ کے پاس اور کوئی اسکیپ نہیں ہوتا نہیں ہوتا you just food panda search کرتے ہیں you just call your friends let's order this order this وہ سب رات کو ڈیلیوری آتے ہیں اور بہت ساہے لڑکیاں کرتے ہیں کہ وہ late night training چلتے ہیں وہ کھاتے ہیں parents سو رہے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ role play دیکھیں کھانا خود چل کے نہیں آتا ڈیلیوری خود باہر سے چل کے نہیں آتا کھانا آپ خود directly خود آپ کے اندر نہیں آتا آپ نے خود ہی کھانا ہے خود ہی کھانا ہے آپ نے آرڈر کرنا ہے یا بنانا ہے فریج میں پڑا ہے اگر تو آپ کے بچے یا گھر میں وہ مغوا کے کھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے they need to check ان کو پیسے کون دے رہے ہیں وہ فون کپ کر رہے ہیں گھر میں اس کا مطلب ہے بچوں کو پسند نہیں آرہا ماما کے ہاتھ کھانا بنانا اچھا مدرسے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی میسیج جو آپ دینا چاہے ہیں دیکھتے والے کو جو ٹپس آپ بتا رہے ہیں ڈیٹیل اور کچھ بتانا چاہے ہیں لاسٹ پہ جو جو جس طرح لیٹ نائٹ ایٹنگ ہابٹس لیٹ نائٹ سلیپنگ کی روٹین ٹھیک ہے پیرنٹس کے لیے بچوں کے لیے اگر آپ سا سے آٹھ گھنٹے نہیں لے رہے اگر آپ آپ کی بلیب کریں کہ ہارنوز ڈسٹرپ رہیں گے کریمز ڈسٹرپ رہیں گے ویڈ نہیں مانج ہوگا سا سے آٹھ گھنٹے نیم بیسلائن ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی سلیپ کی کوالٹی نہیں ہے آپ کو ڈریمز نہیں آرہے خواب نہیں آرہے اور رات کے ٹائم پہ اگر شبہ اٹھ کے بھی آپ فریش نہیں اٹھ رہے اس کا مطلب ہے آپ کی سلیپ ڈسٹرپ ہے اور یہ اپیسوڈ اگر سلیپ ڈسٹرپ ہے اس کے بیک پہ بہیوئر ہے کوئی چل رہا ہے جو کہ چین ڈسکونیکٹ ہے اپنی سلیپ کو بہتر رکھیں اور پیرنٹس کے لیے ایڈوائیس ہے کہ اگر بچے لیٹ نائٹ سو رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو ڈیویلپ اس سسٹم گھر پہ اس کا مطلب ہے بچے سکول نہیں جا رہے وہ کام نہیں کرے وہ لائف میں فوکس نہیں کوئی پرپس نہیں ہے یونیورسٹی نہیں جا رہے مہو سائی لڑکیاں آتی ہیں میرے پاس سب سے بیسی پرابلم لڑکیوں ینگ کے اندر وہ لیٹ اس لیے سو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس صبح اٹھنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے وہ لیٹ اٹھیں گے لیٹ سویں گے جب لائف میں کوئی گول کوئی پرپس نہیں ہے تو پھر یہ سارے روٹین ڈسٹرپ رہے ہیں پیرنٹ کی طرف سے بھی یہ سپورٹ ہونے چاہیے کہ they should give them some کوئی گول ہونے چاہیے کوئی job کر لیں یونیورسٹی جائیں study کریں کچھ رہ کچھ ایکٹیویٹی کنسٹرکٹیو کنسٹرکٹیو کر لیں لیکن اگر ایک لڑکی ہے جو کہ صبح اٹھ کے اس کی زندگی میں صرف جم جانا ہے دو گھنٹے باقی اس نے سارے دن بیٹھ کے کیا کرنا ہے اس نے سائے رات اٹھ کے کھانا ہے یا تھوٹس آئیں گے جب لائف میں کوئی پرپس نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے پیرنٹس کے لئے یہ سب سے پہلی ایڈوائیس ہے کہ they should focus on their children نمبر ینگ لوگوں کے لئے بھی you just need to find out some purpose meaning life میں جب تک آپ کا کوئی dream کوئی goal نہیں ہے تو believe me کہ آپ ریٹ نائٹ ہی جاگیں گے اور اس کا کوئی حال نہیں اور آپ ویٹ بھی بڑھائیں گے ویٹ بھی بڑھائیں گے شکریہ بہت شکریہ آپ نے اچھی اچھی ٹپس دیتی ہے مدرسن نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے جو لیٹ نائٹ ایٹنگ حابیت سے ان کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے ایک تو اپنے سائیکل مینٹین رکھنا ہے نین کی اقارڈنگلی آپ نے کھانے پینے کی ریٹین کو سیٹل کرنا ہے اچھی ہلدی چیزیں آپ کے آس پاس ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ ریسنلی مدرسن نے آپ کو میسیج دیئے سارے باتیں کٹھے کر کے ہم نے آپ کو میسیج دے دیا ہے تو آپ سے ابھی ہم بریک لیں گے اور ابھی ہم آپ کو بالکل اجازت نہیں دے رہے کیونکہ ہم نے آپ کو لہول کی خبریں بھی بتا رہے ہیں تو بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کو مزیدی میں ایمانوں سے ملوائیں گے آپ دیکھتے رہیں جا لہول